جماعیت تشریف رکھیں اب میں دعوت دوں گی مہمان خادم ہیں ہمارے درمیان پاسٹر انڈریو آئیں گے اور خدا کا زندہ کلام ہمارے سامنے پیش کریں گے آپ کی زوردار تعلیم ہمارے درمیان پیش کریں گے ہمارے درمیان پیش کریں گے تو باقی لوگ جو انسینی سے چھوٹ کائیتے ہیں اور ہمارے درمیان پیش کریں گے اور یہ پیش کریں گے انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو انسینی سے چھوٹ کائیتے ہیں تو صلوہ میں رہتے ہیں نہایت مستیبت اور صلوات میں پڑے ہیں اور یہ رسلیم کی سکیل چونکی ہوئی اور اس کے ساتھ اپنے جلسے جب میں نے سکتا ہے جب میں نے سکتا ہے اور سیمی نظر مطلب سکتا ہے مہار در اکنا اور آسمان کے خدا کے حضور کو آگی کہا کہا ہے اس نام کے خدا خدا عزید محقید جو ان کے ساتھ جو سکتے محفظ رکھتے اور جو ختم و قمام سے ہے بحث اور مدد کو بتائیں پر خدا ہے ہے تیری کی نمکہ سکتا ہے اور اپنی آن کے اس لئے رب تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو بتائیں جو میں اب ہوں راہ کے جن سے حضور ہوں میرے بندوں منیسائی کے لئے بندہ اور منیسائی کی نتاؤں کو جو ہم نے جلے بند کراؤں ہوں اور میں ہاں میرے قبائل بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں جو سکتا ہے ہم نے جلے قلاب پریدی وجید اور وہ حقوق اور آئیں اور برمان کو تراؤں تو جو میں اپنے بندہ ہم نے بندہ کو بھی رہے نہیں میں تیری حیتت کرنا میں آپ نے اپنے بندہ کو بندہ آیا اور اگر تم میری طرف بھیر کر میرے حسنوں کو مالو اور مجمع کرو تو تمہارے ہمارا درم آتماں کے حیران کو مجمع کرو تو تمہارا درم آتماں کے حیران کو مجمع کرو ہم اپنے سروں کو خدامن کے حضور دعا کے لئے جھکائیں ہر ایک آنکھ خدامن کے حضور بند ہو جائے اور ہر ایک سر خدامن کے حضور جھک جائے اور اپنی تمام تر سوچیں اور خیالات خدامن کے سپوٹ کر دیں مہربان قدو زندہ آسمانی باپ تیرے کلام کی تمام تر صداقتوں کے لئے تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں اور باپ تیرے روح پاک کی اس ساری خدمت کے لئے تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں جس نے تیرے لوگوں کو یہ تحریک بکشی کہ تیرے کلام کو عبرانی اور یونانی میں سے ہمارے لئے ہماری ہی زبان میں تحریک کروائے باپ تیرے روح پاک کی اس ساری تحریک کے لئے تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں اور باپ ان تمام تر زندگیوں کے لئے بھی تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے تیرے کلام کو ہماری زبان میں تحریر کیا اور باپ تیرے کلام کی اس حقیقت کے لئے بھی تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو آج تک نہیں بدلا مگر بے شمار زندگیوں کو بدلنے پر قادر رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اور اپنی تمام تر کمزوری لاعلمی کی حالت اور الفاظوں کی بے ترتیبی کو تیرے یسو نام میں چھپائے دیے دیتا ہوں اور منت کیا چاہتا ہوں کہ باپ تُو میری تمام تر کمزوری لاعلمی کی حالت اور الفاظوں کی بے ترتیبی میں صرف اور صرف اپنے بیٹے یسو کا جلال ظاہر کر تاکہ باپ تُو بڑھتا چلا جائے اور میں کم ہوتا چلا جاؤ اور باپ اس کے ساتھ ہی تیرے حضور میں حاضر جماعت کے لئے منت کیا چاہتا ہو کہ حاضر جماعت کو سننے والے کان سمجھنے کے لئے فہم اور قبول کرنے والے دیل اطا کرے تاکہ باپ تیرے کلام ان زندگیوں میں جڑ پکڑے اور تیرا بیٹا یسو ان زندگیوں سے عزت اور چلال پائے مسیح یسو کے نام میں آمین کوئی بتا سکتا ہے کہ دو ہزار بیس دسمبر اور جنوری میں جنوری دو ہزار اکیس میں پاکستان نے ایک بہت بڑی مشکل میں سے گزرا تھا کسی کو یاد ہوگا ہن دو ہزار سوری دو ہزار ایک کا دسمبر اور دو ہزار دو کا جنوری اس میں پاکستان کون سی مشکل میں سے گزرا تھا اور اس کے لیے پاکستان کے ٹی وی چینلز نے اس کے لیے نہ چرچ خاموش رہا نہ محجد خاموش رہی نہ مندر خاموش رہا ہر طرف سے واویلہ ہونا شروع ہوا اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں لگے اس کو اس مشکل میں سے نکالنے کے لیے کہ اس مشکل میں ہمارا ملک جائے ہی نہ کسی کو یاد ہو ہاں ریڈ لسٹ میں اور اس دور میں اگست کی پندرہ اگست کی بارش کے بعد بارش نہیں ہوئی اور خطرہ یہ تھا کہ ملک خوشک سالی کا شکار نہ ہو جائے اور اس حالت میں سے نکالنے کے لیے ہم جس کو جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں جنوری کے مہینے میں ان کی رسومات کو ادا کیا گیا اور انہوں نے ادا کیا جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں کیونکہ یہ خدا کو نہیں مانتے یہ بتوں کو پوجھتے ہیں ہندووں کی ایک رسم ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو چلتے پانی میں کچھا گھڑا لے اور آستہ آستہ اس پانی کو ہنڈیلیں تو بارش ہوتی ہے اور یہ رسم بید رہ راوی کے اندر ایک وزیر نے ادا کی کہ بارش ہو جائے اور پھر ایک اور رسم ہے بارش کے لیے کہ اگر آپ بزرگوں پر بہت سارے لوگ اس رسم کو جانتے ہوں گے بزرگوں پر پانی پھینکا جائے تو کیا ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اور جنوری کے مہینے میں لوگوں نے بزرگوں کے اوپر پانی پھینکا تاکہ بارش ہو جائے صرف اس لیے کہ ملک جو ہے وہ خوشک سالی کا شکار نہ ہو قید نہ پڑ جائے اور دوسرے تیسری بات ایک اور چیز سامنے آئی کہ عام حالات میں ہم اپنی کمیونٹی مجورٹی کمیونٹی کو ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے دیکھتے ہیں مگر اسی عرصے میں اس طرح سے ہاتھ کر کے دعا کی گئی اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب اسلام میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ مشکل حالات میں ہو تو پھر آپ اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ کو الڈا کر کے اور خدا جلدی سنتا ہے یہ بھی ہوا چرچ نے اپنا حصہ ڈالا چرچ کے اندر دعائیں شروع ہو گئیں کے بارش ہو مگر ان سارے حالات میں ہم جو وحدانیت کے قائل ہیں ہم نے وحدانیت کو چھوڑ کر ہندووں کے رسومات کو اپنا لیا صرف اس لیے کہ کیا ہو کہ ہم قہد سے بچ جائیں خوش 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 سالی سے ہم بچ جائیں مگر تلاوت کردہ حوالے میں بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ایک قوم اسرائیل یریشلیم کے اندر بے یار و مددگار پڑے ہیں مگر جب نہمیہ کو پتا چلتا ہے تو نہمیہ اپنے جس مجورٹی کمیونٹی میں رہ رہا تھا ان کے خداوں کی طرف رجوع نہیں ہوتا وہ اپنے ہی خدا کے حضور آتا ہے اور وہ اپنے ہی خدا سے واویلہ کرتا ہے اور یہ سارا یہودہ یہاں پر یہودہ کا قبیلہ ہے بنی طور پر یہ حسن اتفاق ہے کہ حضرت دعود نے چالیس سال تک سلطنت کی چالیس سال تک اس کے بعد کس نے سلطنت کی سلمان بادشاہ نے اور اس سے پہلے دعود سے پہلے کونسا بادشاہ تھا ساؤل بادشاہ ساؤل بادشاہ نے بھی چالیس سال حکمرانی کی اور یہ حسن اتفاق ہے کہ تینوں بادشاہوں نے چالیس چالیس سال تک اس سلطنت پر بادشاہت کی اور ایک سو بیس سال یہ سلطنت متحدہ سلطنت رہی سلمان کا بیرہ روی میں بیرہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی اس کے مرنے کے بعد یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک طرف دو قبائل چلے گئے اور دوسری طرف دس قبائل چلے گئے اور اس طرح یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یہودہ کے قبیلے پر ایک ہی خاندان کے لوگوں نے حکمرانی کی اور انیس بادشاہ اس کے ہو گزرے جبکہ دوسری طرف دو قبائل تھے دس قبائل تھے اور ان میں سے انیس اور سوری بیس بادشاہوں نے حکمرانی کی اور جس یہ شکار ہوئے یہ یہودہ کی سلطنت کے لوگ تھے اور یریشلیم میں رہتے تھے اور ایک چرچ رائٹر کہتا ہے کہ یریشلیم کی اس وقت حالت یہ تھی کہ ان کی لاشیں یریشلیم کے سڑکوں پر بکھری پڑی تھی اور ہوا کے پرندے ان کی لاشوں کو نوچتے تھے یعنی کہ بے یارو مددگار جب یہ ساری حالت نہمیاں دیکھتا ہے اپنی قوم کی حالت کو دیکھتا ہے سنتا ہے لکھا ہے کہ اس کے بھائی آتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی قوم کے بارے میں پوچھتا ہے اور جب وہ بتاتے ہیں کہ قوم کی حالت یہ ہے اس کے پھاٹک جل چکے ہیں فصیل ٹوٹ چکی ہے اور اس فصیل کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا اور اس فصیل کے اوپر ایک وقت میں سات رت دوڑ سکتے تھے اتنی چوڑی دیوار تھی یعنی کہ اس سے بھی چوڑی دیوار رت یہ کہلے کے پنجابی میں ٹانگا دیکھیں نا سات ٹانگیں جو ہیں وہ ایک وقت میں اس دیوار پر بھاگ سکتے تھے اور اس کے سٹیپ بنے ہوئے تھے اور اس سٹیپ کی مدد سے سارا اسلہ اوپر پنچایا جاتا تھا چھے چھے فٹ کے فاصلے پر پنچائی تھی اور اس کی خائٹ جو جو جس دیوار پر سات رت دھوڑتے تھے اس کی کم کم تیس فٹ بلندی تھی اور انہوں نے اس دیوار کو توڑا یعنی کہ ناممکن سا ہے اور صرف یہ اس لیے ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ لوگ یریشلیم کے لوگ بیرہ روی کا شکار ہو چکے تھے اور اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے باغ رہے تھے اور خدا نے ان کو غیر اقوام کے ہاتھوں جانے دیا اور اس فصیل کو توڑنا آسان نہیں تھا مگر توڑا گیا اور ان دروازوں کو جلانا اتنا آسان نہیں تھا ان کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا یعنی کہ اس کے پیچھے لکھا ہے کہ بائبل میں آپ دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے اور اڑبنگے اور دروازے لگانے کے بعد پورا درخت کٹا جاتا اور دیوار کے اندر فصیل کے اندر سراخ ہوتے تھے اور اس کے اندر تین اڑبنگے لگا دی جاتے تھے پورے درخت کو کٹ کے کہ کوئی وہ دروازہ توڑ نہ سکے رات کو اندر نہ آسکے یعنی کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اور خدا نے ان پھاٹ کو بھی جلنے دیا اور دیوار بھی ٹوٹ گئی اور لکھا ہے کہ وہ قوم بے یار و مددگار بیٹھی تھی اور نہمیہ کو یہ قوم کا درد ہے نہمیہ کو جب پتا چلتا ہے کہ نہمیہ کا ہمیں رویہ پڑھنے کو ملتا ہے نہمیہ کا رویہ کیا ہے چوتھی آیت ہم دیکھیں گے چوتھی آیت میں نہمیہ کا رویہ ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کے یہ نہمیہ کا رویہ ہے جب پتا چلا وہ ہماری طرح کسی ایم پی ای کی طرف نہیں بھاگا کسی ایم این ای کی طرف نہیں بھاگا بادشاہ کے محل میں ساکی کی خدمت کر رہا ہے وہ بادشاہ کی طرف نہیں گیا وہ ریسورسز ڈونڈنے نہیں چل پڑا کہ میں ریسورس ڈونڈوں اور ہمام پر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے ریسورسز کی طرف بھاگتے ہیں یکدم ہماری سوچ ہمارے خیالات ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شخص جو ہے یہ شخص جو ہے یہ ہماری اس معاملے میں یہ یہ مدد کر سکتا ہے اور اس کے لیے مجھے اگر پیسو کی ضرورت پڑی گی تو میرا کونسا رشتدار ہے کونسا دوست ہے جو میری مدد کرے گا مگر نہمیہ کا رویہ یہ نہیں ہے نہمیہ کا رویہ یہ ہے کہ جب اس نے سنا ہے اور اس کے درد کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنے دن تک ماتم میں رہا دعا میں رہا روزے میں رہا مگر وہ رہا مشکل ترین حالات میں اس نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا اور اس کے پیچھے نہمیہ کا اس طرح سے قائم رہنے کے پیچھے اس کے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یرشیلم کی ماں اسرائیل کی ماں جب پریگنٹ ہوتی تھی تو فارق وقت میں اپنے بچوں کو بچوں کے لیے تورائد پڑتی تھی یہ بات میں جا کے سائنس نے ترقی کی کہ جو کچھ جب ماں پریگنٹ ہوتی ہے ماں جو کہتی ہے جو سنتی ہے وہ بچہ محسوس کرتا ہے اور یہ خدا نے پہلے سے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا اور بنی اسرائیل پریگنٹ ماں اس وقت میں بھی بائبل پڑتی تھی تورائد پڑتی تھی تاکہ بچوں کے پیدا ہو اس کے کان میں شریعت جائے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے بعد بچوں کو یہ کہہ کہ نہیں ڈرا کے سلاتی تھی اوہ بلی آگئی ایسے چیزیں نہیں لوریاں سنا کے نہیں سلاتی تھی بلکہ تورائد تورائد پڑتے ہوئے سناتے ہوئے وہ سو جاتے تھے اور انہوں نے اپنی ماں سے اپنے لوگوں سے اپنے بزرگوں سے اس نے ایک بات سیکھ لی کہ میں نے صرف جھکنا ہے اپنے خالق مالک رازق کے سامنے جو میرا واحد خدا ہے اور اس کی تصویر ہم آستر کے دور میں دیکھتے ہیں جب مرد کی باتشاہ کے حضور آیا اس نے سارا منصوبہ چاک کیا کہ ہمان کا منصوبہ کیا ہے ہمان کا منصوبہ کیا ہے اور ہمان نے ساری قوم کو قتل کرنے کا منصوبہ صرف ایک شخص کے ایمان کے اظہار پر بنایا کیونکہ مرد کی جو تھا باتشاہ کے محل میں ساکی تھا مگر وہ جھکتا نہیں تھا حالانکہ ساکی کے اوپر یہ ذمہ داری ہی ہے کہ جب وہ کوئی چیز پیش کرتا ہے تو وہ جھکتا ہے مگر مرد کی جھکتا نہیں تھا اور ہمان نے اس چیز کو دیکھ لیا اس نے اس کو اس کے ایمان کا ایمان کے اظہار کی اتنی بڑی سزا دی کہ پوری قوم موت کے موہ میں چلی گئی اور مرد کی بھی اسی لیے نہیں جھکتا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اور اپنی ماں سے یہ سیکھا تھا کہ تیرا خالق تیرا مالک تیرا رازق صرف واحد خدا ہے تو انہیں اس کے آگے ہی جھکنا ہے ایک شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پوری قوم موت کے موہ میں چلی گئی اور نہمیاں بھی ایسے ہی ہے اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اس کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ تھی اور اسی بات چین اس کے بعد اس کو بڑی مدد بھی کی ہے مگر نہمیاں کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ خدا کے حضور آیا ہے دعا کی ہے اور روزہ رکھا ہے اور منت کی کہ اپنے بندہ کی دعا پر کان لگا بین کے وہ اکیلا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنی دیر دعا میں اور روزے میں ٹھیرا رہا ساڑھے بھارہ بھی تاکہ بھائی رفان وہ اس کے لیے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا اپنے ایمان کے ساتھ وفادار رہا اور اس کی اس کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے اور رویہ کے فوراں بعد وہ ایک بڑا کام کرتا ہے اور وہ ہمیں پانچ وعائد میں ملتا ہے اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا خداعظیم و موحیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد و فضل کو قائم رکھتا ہے ماتری منت کرتا ہوں خدا کو خدا کی صفت یاد دیلاتا ہے خدا سے کہتا ہے تیری یہ صفت ہے میں جب کبھی اس کے بارے میں پڑھتا ہوں اور اس پہ سوچتا ہوں کہ بڑا نفسیاتی طور پر نہمیاں خدا کے ساتھ بھی بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور لے کر آتا ہے اور اس کے بعد خدا کی صفت یاد دیلاتا ہے کہ تیری صفت یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں تو اپنے اہد و فضل کو قائم رکھتا ہے یہ خدا کی صفت ہے خدا کی تعریف کرتا ہے اور اس کے ساتھ نہ صرف وہ تعریف کرتا ہے اس سے آگے چل کے آگے چل کے اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے چھٹی آیت میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں نے میرے ابائی خاندان نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے مین کہ خدا کو صفت یاد دلاتا ہے خدا کا خاصہ خدا کو یاد دلاتا ہے کہ تیرا یہ خاصہ ہے کہ جو واپس آتے ہیں تو ان کو بحال کرتا ہے تیری یہ ذات کی صفت ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اقرار بھی کرتا ہے اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اپنے آپ کو نکالتا نہیں ہے ہم پلپٹ سے سوری پلپٹ سے صرف یہ کہتے ہے کہ تمہارے گناہ میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میں اس پندال کا حصہ میں اس قوم کا حصہ ہوں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسنلی طور پر خدا کے حضور رکھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا میرے گناہ بھی یہاں تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں میرے ابائی خاندان کے گناہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور میری قوم کے گناہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو جو تیرے اہد کو نہیں مانتے تو ان کو سزا دیتا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کو بیان کرتا ہے پہلے کہتا ہے جو تیرے حکموں کو نہیں مانتے تو ان کو سزا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے ان کو جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں تو ان کو بحالی بھی دیتا ہے تو ان کو بحال کرتا ہے بڑا سسٹرم میٹیکلی اور بڑا بڑے نفسیاتی طور پر وہ چیزوں سے کساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتا ہوتا کہ جیسے اس نے خدا کو مجبور کر دیا کہ میں نے میرا رویہ تیرے سامنے ہے اور تیری صفت بھی میں نے تجھے یاد دی دی ہے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لیا ہے دونوں طرح سے کہ جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو سزا دیتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیری طرف واپس آتے ہیں تو ان کو بحال کرتا ہے اور خدا اس قوم کو بار بار بحال کرتا رہا ہے بار بار بحال کرتا رہا ہے اور بار بار یہ گناہ میں گرتی رہی ہے دوسرے جنگ عظیم میں انگلینڈ کے پاس سے وہ بارود ختم ہو گیا جو بم بلاسٹ کرتا ہے اور ملکہ برطانیہ نے کہہ دیا کہ اب ہم جنگ ہار جائیں گے جان ہاپر جو ایک سائنستان تھا اور یہودی تھا اس نے کہا وہ بارود میں بناوں گا اور اس نے وہ بارود بنایا اور اس بارود کے بعد انگلینڈ جنگ جیت گیا اس میں سارے جتنے بھی فوج کے لوگ تھے کام کرنے والے جو جنگ میں مر گئے جو زندہ تھے ان کو شخصی طور پر ملکہ برطانیہ ملی اور انعماد دیئے اور جب اس کے سامنے آئی ملکہ برطانیہ جان ہاپر کے سامنے اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تجھے دے سکوں مانگ کیا مانگتا ہے یہاں تک کہ میں تجھے اپنی عادی سلطنہ دینے کے لئے بھی تیار ہو کیونکہ تیری وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے ہیں قومیت دکھانے لگا ہوں اس بندے نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف وہ سرزمین جو خدا نے میری میرے اباؤ اجداد کے ساتھ وعدہ کیا ہے جہاں پر آج اسرائیل عباد ہے وہ مجھے میری قوم کو واپس کی جائے وہاں پر ہمیں عباد کیا جائے اور ایک ہی رات کے اندر غزہ کی پٹی پر پانچ لاکھ یہودی آ کر عباد ہوا اور اس نے کچھ نہیں مانگا اپنی قوم کے لئے اس سرزمین کو مانگا اس سرزمین کو مانگا جس کا خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ قومیت ہے یہ لیڈرشپ ہے کہ میں کیا اپنی قوم کے لئے چھوڑتا ہوں میں اپنی قوم کے لئے کیا کرتا ہوں میں خواہ مسائل و مسائل میں چلا جاؤں میری قوم اوپر آنی چاہیے میرے لوگ اوپر آنے اٹھالیس میں یہ قوم آکر اس میں انیس سو اٹھالیس میں آکر یہ قوم اس خطے میں عباد ہوئی اور آج اس سارے حالات سے آپ واقف ہیں یہ قومیت ہے اور نہمیاں کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اپنی قوم کے لئے آہو نالا کرتا ہے اپنی قوم کے لئے دعا میں ٹھہرتا ہے اپنی قوم کے لئے روزے میں ٹھہرتا ہے میں یہ کہتا ہوں قوم کو بھول جاؤ اپنے خاندان کے لئے اپنے چرچ کے لئے کام شروع کر دیں آخر ایک کار آپ اپنے خاندان سے برکات لے کر اٹھیں گے وہ برکات آپ کی کلیسیا میں آئیں گی وہی برکات صوبے میں جائیں گی وہی برکات ملک میں جائیں گی کسی ایک کو اپنے چرچ سے اس چیز کا آغاز کرنا ہے قومیت کو لے کر اٹھنا ہے لیڈرشپ کو لے کر اٹھنا ہے تاکہ لوگ بہال ہوں ہم شاید لوگوں کی فکر مند نہیں ہے اپنے قوم کی بہالی کے لیے فکر مند ہے آج ہمیں قومیت میں سامنے آنا ہے آج ہمیں لیڈرشپ میں سامنے آنا ہے کہ مجھے اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا ہے تاکہ اس ملک میں ہماری پہچان ہو سکے اور اس ملک میں ہماری پہچان کھوئے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے کسی نے چائے گا کب پلا دیا میں اسی کے ساتھ چل پڑا ہوں نہمیاں ایسے نہیں تھا وہ خدا کے حضور آتا ہے اگر ہم اپنے خاندانوں کو اپنی قوم کو اپنی کلیسیہ کو اپنے خاندان کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے اور پھر آخر پہ پھر خدا کو خدا کا اہد یاد دیلاتا ہے کہتا ہے کہ تیرا اہد ہے کہ تمہارے عوارہ گرد خواہ آسمان کے کناروں پر بھی ہو میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر اس مقام پر پنچاؤں گا جس سے میں نے چن لیا تا کہ اپنا نام رکھ اور انیس سو اٹالیس میں ہم نے اس کی دیدہ دنیست اپنی آنکھوں سے اس کی تقبیل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی وہ قوم آکر عباد ہوئی ہے اور جب نہمیہ اس دعا کو شروع کیا خوبصورت بات اس کی پوری کتاب میں اس کی بارہ دعائیں ہیں اور ایک دعا صرف چوتھی دعا ہے جب بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے بادشاہ جب اس کو کہتا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے تیرا چہرہ اترا ہوا ہے کچھ نہیں کہتا صرف وہ بادشاہ کے حضور میں اور آنکھوں کو اوپر کرنے میں اس نے کیا کچھ خدا کو کہ دیا کوئی نہیں جانتا مگر اس نے اپنی قوم کو بہار کیا کہاں پر ہیں کن حالات میں ہے دوری نہیں ہے کہ میں بڑا ٹائم مل جائے کہ میں سپیشل دعا میں بیٹھ جاؤ حالات دیکھے نحمیہ نے حالات اس نے صرف اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ہے بس یہ دعا ہے اور خدا ہمارے اندرون کو دیکھتا ہے خدا ہمارے الفاظ پر نہیں جاتا اگر الفاظ پر جاتا ہوتا نا تو عدیب لوگ ہم سے بہت آگے ہوتے ان سے اچھے اور میاری الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے خدا الفاظ پر نہیں جاتا خدا اندرون کو دیکھتا ہے اگر خدا سے برکات لینی ہے تو اپنے اندرون کو کلیر کر لے خدا کے سامنے اور جب نحمیہ نے دعا شروع کی چوتھی آیت میں اس نے کہا اپنے بندہ اور آخر پہ جا کے وہ کہتا ہے اپنے بندہ اور اپنے بندوں کی دعا پر مین کے آخر تک پہلی دعا ختم ہونے تک وہ اکیلہ نہیں رہا اس کے ساتھ آکر لوگ شامل ہوتے رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دعا یا میٹنگ شروع کرے تو بیس لوگوں سے شروع ہوتی ہے اور آخر ایک دو بندہ رہ جاتا ہے ڈاکٹر ہم آپ کے ساتھ مل کر بشارتی کام کرے اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا میں ٹھہریں گے سولہ لوگ تھے اس کے ساتھ اور سولہ دن ڈاکٹر بلی گرام پندر دن ڈاکٹر بلی گرام اکیلا رہ گیا لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا تیری پتہ نہیں دعا جواب کو نہ ہو نا ہسی تو بیٹھا رہے مگر پندر دن اس کو پندرہ کے پندرہ لوگ آہستہ 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 کر کے چھوڑتے گئے سولوے دن خدا نے اس سے کلام کیا اور اس کے بعد اس نے مشارتی کام شروع کیا اور آج بھی امریکہ اس کو اور موڈی کو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے سارے نبی سارے نبی ایشیا میں بیجے مگر یو ایس اے کا نبی دو نبی خدا نے مہیا کیے موڈی کو اور ڈیکٹر بیلی گرہم کو یہ دونوں خدا کے نبی امریکہ کے لیے ہیں کامیابی کی وجہ صرف اور صرف دعا ہے کس بوجھ کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کا رکھ کیا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس کی لہرے بہت دور تک جاتی ہیں ممکن ہے کہ آج ہم دعا کریں اور ہمارے مرنے تک اس کا جواب نہ آئے یہ یاد رکھے کہ دعا کی لہرے بہت دور تک جاتی ہیں سمندر کی لہر کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے اٹھی ہے اور کہاں پر آ کر کنارے پہ ختم ہوگی اور کس طرح سے وہ آئی مگر دعا کی لہریں بھی بہت دور تک جاتی ہے اور بہت سارے کام ہیں جن کی شاید آج ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے شاید ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر دیکھے ایک بچہ تھا بڑا شرارتی تھا اور اس کی دادی اس کے لئے دعا کرتی تھی کہ خدا اس کو اپنی پہچان دے اور یہ نئے سیدھے سے پیدا ہو اور شرارت کو چھوڑے اس کا دوست ایک دن اپنی دادی کے پاس آیا اور اس نے کہا دادی آج میں بہت خوش شک کہ میرے دوست نے آج مسی کو قبول کر لیا اس کی دادی رونا شروع ہو گئی اس نے دادی سے پوچھا دادی آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا اس کی دادی میں رہت بیٹھ کے گنٹو اس بچے کے لئے دعا کرتی تھی کہ یہ مسی میں آجائے بحال ہو جائے بچ جائے اور آج اس کے مرنے کے دس سال بعد یہ بچہ مسی کے پاس آیا ہے اور آج میں اس بات کو سمجھی ہوں کہ دعا کی لہرے بہت دور تک جاتی ہیں دعائیں آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہیں جو آج آپ دعا کرتے ہیں نہمیہ نے نہمیہ کا رویہ یہ رہا ہے کہ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اس نے اپنے خدا کی طرف دیکھا اس نے جو سیکھا اسی کو اس نے فالو کیا اور اس نے اپنی قوم کو بحال کیا ہے جب وہ یہ شخص دیوار بنا رہا تھا تو لوگ گیر قوام یہ کہتے تھے کہ یہ کونسی دیوار بنا رہے اس کے اوپر لومبڑی چڑے گی تو گر جائے گی بڑا کریٹسزم کا اس کو سامنا کرنا پڑا مگر اس نے اپنی قوم کو بحال کیا میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کی بحالی کے لیے نہ سوچیں اپنے خاندان کی بحالی کے لیے سوچیں صرف اپنے خاندان کی بحالی کے لیے آپ کا خاندان بحال ہوگا تو آپ کی کلیسیہ بحال ہوگی آپ کے خاندان کی بحالی کی وجہ سے جو برکات آئیں گی وہ نہ صرف آپ تک محدود رہیں گی بلکہ آپ کی کلیسیہ کے لیے وہ برکات کا سبب بنیں گی جب وہ برکات کلیسیہ کا شہر بحال ہوگا پھر ملک بھی بحال ہوگا اور ہمیں اپنے ملک کو بحال کرنا ہے ایم پی ایم این اے کی طرف دیکھ کر نہیں چودریوں کی طرف دیکھ کر نہیں وڈیروں کی طرف دیکھ کر نہیں ہمیں صرف اور صرف اپنی نظریں خدا پر لگانے سے اپنی قوم کو بحال کرنا ہے بحالی کا کام وہی سے شروع ہوگا کوئی ایم پی ایم این اے کوئی چودری کوئی وزیر کوئی نہیں آپ کو بحال کرے گا جب تک خدا آپ کو بحال نہ کرے ہم میں سے ہر شخص اپنے خاندان کے مسائل و مسائل کو جانتا ہے کہ میرے خاندان کو کون سے مسائل کا سامنا ہے اور میرے خاندان کون سے مسائل میں سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لئے خدا ون کے حضور آنا ہے کہ تو ہمیں ان مسائل و مسائل میں سے نکال اور صرف خدا کے حضور آنا ہے تاکہ خدا کے حضور سے ہم بحال ہوں تاکہ اس کا بیٹا یسو ہماری زندگیوں سے جلال ہوں پادی صاحب کا ساری منیشمنٹ کا اور خاص طور بھائی عرفان کا اور بہن شہدہ کا کہ ان کے وسیلہ سے میں آج پھر اس چرچ میں انجیل کی خدمت ساری انجام دے سکا تینک یو سو مچ جتنی کلام کے وسیلہ سے برکت پائیے اتنی زیادہ تعلی موسیقی